نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا تھا سعی بخاری میں موجود ہے یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی حضور قیامت کب آئے گی اور میری ملت کے جوانوں ادھر دیکھو قیامت کب آئے گی تو میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جب امانتوں کو ضائع کیا جائے تو قیامت کا انتظار کرنا جب امانتوں کو ضائع کیا جائے ادھر دیکھو میں کیا کہہ رہا ہوں اللہ کرے آپ تھوڑی دیر تو موبائل چھوڑے نا ایک دو منٹ کے لیے چھوڑ دیں اللہ کرے آپ آمین تو کہہ دیں اللہ کرے تھوڑا سا موبائل سے بار بھی آپ گوھر کریں کہ موبائل کے بار بھی کوئی زندگی ہے ساری اندر ہی نہیں ہے مجھ سے نا مجھ سے ایک صاحب نے پوچھا تو اڈا سٹیٹس کتے لگ دائے مسجد میں کھڑا ہوں اللہ کے گھر میں باوضو ہوں قسم اٹھا کے بتاتا مجھے لگانا ہی نہیں آتا اٹھا ہی نہیں اور بھی غم ہے زمانے میں محبت کے سوا انہوں نے جب دو تین دفعہ کہا نا جناب آپ بتا دیں سنیں جی آپ بتا دیں تو میں نے انہیں کہا کہ میں تو گلی گلی گھومتا ہوں کہ کوئی رب رسول کی بارگاہ میں کوئی سٹیٹس بن جائے وہاں کوئی قبولیت ہو جائے تو وہاں کوئی بن گیا تو پھر تو ٹھیک ہے تو یہاں کے سٹیٹس کا کیا کرنا ہے آپ میرے عزیز میری بات پر توجہ کریں گھور کریں کیا عرض کر رہا ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث آپ نے لکھ لے نہیں ہے بخاری کی ہے جوانوں کو سنا رہا ہوں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی تو فرمایا جب امانتوں کو ضائع کیا جائے آ جائے گی قیامت عرض کی غزور امانتیں کیسے ضائع کی جائیں گی تو نبی پاک علیہ وسلم نے فرمایا جب منصب اہدا نا اہل آدمی کو دیا جائے جب اہدا نا اہل آدمی کو دیا جائے نا اہلوں کو جب اہدے ملیں پھر قیامت کا انتظار کرنا اہدے جب نا اہلوں کو ملیں میں آج صبح ہسپٹل گیا تھا میری ہمشیرہ بیمار تھی سرکوری ہسپٹل میں جس قوم کے مریضوں کو دھوائی بھی نہ سکون سے مل سکے ایک ایک بیٹ پہ تین تین مریض پڑے ہیں کن کو آپ نے وزارتیں دی ہیں کون سے لوگ آپ کے مسئلے حل کریں گے اور قوم کا حال یہ ہے کہ جب پچھلی گورنمنٹ آ رہی آئی تھی تو وہ کہتی تھی اس سے پچھلی کا قصور ہے یہ کہہ رہی ہے اس سے پچھلی کا ہے اور جو ان کے بعد آئیں گے چھوڑ دو ان کی جان چھوڑ دو خدا رہ انہیں کبھی رو کے پوچھا تو کرو کہ رام کہانیاں کیوں سناتے ہو اس قوم کو سناتے ہو جن کے پاس کھانے کو دوائی نہیں یہ میڈیا میں بیٹھ کے ٹاک شو تب کیا جاتا ہے جب پیٹ روٹی سے بھرا ہوا ہو ٹاک شو تب کیا جاتا ہے